میں آپ کی اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا کہ سندھ میں پی ٹی آئی کسی بھی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے کسی کے آنے یا جانے سے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اس لیے کہ نوجوان جو قیادت ہے اور عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی سندھ کے لوگوں کے پاس پیپس پارٹی کا الٹرنیٹ نہیں ہے سب وڈیرے سب لوگ قرآن سیاستدان پیپس پارٹی میں ہی ہیں تو عوام بھی مجبور ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے جس کو وہ ووٹ کاس کریں خان صاحب کا انشاءاللہ اپریل سے شیڈول جو ہے وہ سندھ کی طرف بنائیں گے جو کہ کچھ دن پہلے گھوٹکی کے دورے پر آئے ہوئے ڈاکٹر آریفلوی صاحب نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سندھ میں دو تین اچھی شخصیات ہمیں جلد جوائن کریں گی پاکستان تحریک انصاف کو اور میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ اگر نوجوان اور سندھ کی عوام ڈڑ کے کھڑے رہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تبدیلی سندھ میں بھی آئے گی پنامہ پہ میں اس لئے گفتگو نہیں کروں گا کہ وہ جو ہمارا کیس ہے وہ عدالت میں ہے اور اس پہ قبل از وقت میرا بولنا بالکل مناسب نہیں ہے وہ جو بھی فیصلہ آئے گا عدالت کا پاکستان تحریک انصاف کو ہماری پوری لیڈرشپ کو اور ہماری کارکنان کو منظور ہے جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی باقی جو آپ بات کریں دھرنوں کی تو اس میں ہوا یہ کہ دھرنے میں اویرنس پیدا ہوئی ہے ہمارے دھرنے سے وہ کہ نواز شریف کی حکومت نہیں گئی لیکن ہمارے دھرنے سے یہ اویرنس ضرور پاکستان کے کونے کونے میں کشمیر سے لے کر گوادر تک کشمیر سے لے کر کراچی تک ہر ایک پاکستانی کو ہمارے دھرنے سے باکستان